موسیقی سجل علی اور آہدرز امیر کے حوالے سے ایک اندرونی خبر اس وقت نکل کر سامنے آ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ دونوں میں اختلافات جو ہیں نہ صرف پیدا ہوئے بلکہ اس حد تک بڑھ گئے کہ معاملات آج اس نہج پہ آ چکے ہیں کہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بینا رہنے پر تو مجبور ہیں لیکن صلاح نہیں کرنا چاہ رہے اچھا جی یہی وہ بجا بتائی جا رہی ہے کہ دونوں کے درمیہ ناراضگی ہوئی پھر علیدگی ہوئی اور ناراض کی اس حد تک جو ہے پھر بڑی کہ سجل کی اکلوتی بہن جو ہے وہ اس کی شادی میں جو ہے آہدرز امیر اور نہ ہی میر فیملی کی جانب سے کوئی آتا ہے انہوں نے شادی میں ہی شرکت کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا اور نہ صرف آہد نے بلکہ جی آہد کی پوری فیملی نے جو ہے مکمل طور پر بائیکارٹ کر دیا تھا کچھ عرصہ قبل سجل علی نے ایک بیان دیا تھا ایک انٹرویو دیا تھا جس میں تمام چیزوں کی اکاستی ہوتی بھی نظر آتی ہے کہ جی مسئلے مسائل کہاں سے یہ بیج جو ہے بویا گیا پھر وہ کہاں پہ معاملات خراب ہوئے کس حد تک بڑے اور آج اس نہج پر پہنچ چکے ہیں سجل نے جی انٹرویو میں یہ کہا کہ میرے کردار پر جو ہے وہ شک کرنے کی کوشش کی گئی یہ انہوں نے کھلن کھلا بات نہیں کی انہوں نے جو ہے اس طرح سے بات کی جس کا مطلب کھل کر یہی سامنے آ رہا ہے کہ جی نہ سے میرے کردار پر انگلی اٹھائے گئی سوالات اٹھائے گئے جس کی بنا پر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر خراب ہونا شروع ہوئی تھوڑ سا آگے جل کے آپ کو بتاتی ہوں کہ ایکزیکلی وہ کس معاملے کے حوالے سے بات کریں ہیں یہی وجہ تھی کہ آہات اور سجل کے درمیان جو ہیں اچانک سے دوریاں بہت تیزی سے بڑھتی گئیں اور اسی وجہ سے آہات نے سجل کو صرف ڈراموں میں اپنا کریئر بنانے کے لیے متعدد بار کہا یہ بات ہوئی اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی اور پھر جب سجل نہیں مانتی کہ مطلب وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنا کریئر جو ہے پوری دنیا میں بنانا چاہتی ہے اس کے کام کو وہ چاہتی ہے کہ پوری دنیا میں سر آہا جائے اس کے کام کی تعریف کی جائے جس طرح سے پڑوسی ملک میں اس کے کام کی بہت تعریف کی جاتی ہے پڑوسی ملک میں جو ہیں ہمارے ڈراموں کو بہت پسند کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ لوگ پسند کرتے ہیں بلکہ ان ڈیفرنٹ پلات فارمز پر کوٹ بھی کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان کے ڈرامیں نہ صرف اچھے ہوتے ہیں بلکہ اس میں جو ہے ادھاکاری بہت اچھے سے کی جاتی ہے پھر آہد کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ریلیشنشپ تم نے یہ رشتہ آگے بڑھانا ہے تو ڈراموں کی حد تک ہی جاؤ فلموں تک نہ جاؤ لیکن شاید سجل علی جو ہے وہ کچھ اور سوچ رہی تھی ان کے خواب کچھ اور تھے اور یہاں پر میں کسی کو صحیح یا غلط نہیں کہہ سکتی کیونکہ ہر انسان کا یہ خواب اور شوق ہوتا ہے کہ وہ اپنے کریئر کو جو ہے آگے بڑھائے اپنے کریئر کے بلندیوں پر جائے اور اس وقت اگر ہم سجل کی بات کریں تو سجل تو اپنے جو کریئر کے پیگ پر موجود ہے تو آپ اس میں صحیح یا غلط کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایک چیز چھوڑ نہیں ہے تو یہاں پر میں اپنا اپیناً بالکل نہیں دینا چاہوں گی کیونکہ ہر شخص ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے اور ترقی کرتا آگے بڑھتا جائے اب یہ بیلنس کرنے کی چیز ہوتی ہے کہ کس طرح سے بہت ساری خواتین ہیں جو اپنے کریئر کے پیگ پر ہوتی ہیں وہ اپنی ناصف فیملی کو ٹائم دیتی ہیں بلکہ اپنی فیملی کو آگے بھی بڑھاتی ہیں معاشرہ ان کے بچے بھی ہوتے ہیں وہ جمائیما گولڈ سمیت کے ساتھ ایک فلم بھی کر رہی ہیں یعنی کہ وہ ہالی ووڈ کی فلم بھی کر رہی ہیں انٹرنیشنلی بھی وہ اپنے کام کو آگے بڑھا رہی ہیں ایک ان کو ہالی ووڈ کی فلم کی آفر بھی ہوئی تھی جس میں بولٹ سینز کرنے کے لیے کہا گیا تھا لیکن انہوں نے اس کے لیے انکار کر دیا تھا اب معاملات خراب ہوتے ہیں جب وہ اپنے کریئر کو فلموں میں ہی آگے بڑھانے کے چکر میں نکل پڑتی ہیں سجل نے ہالی انٹرویو میں بڑے انکشاف کیے سجل نے کہا جی بھارت میں جب سری دیوی کے ساتھ مجھے فلم کی آفر ہوتی ہے جس میں ان کا لیڈ رول ہوتا ہے اتنی بڑی سٹار کے ساتھ کہتی ہے میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کام کروں گی اور وہ بہت اچھی انسان تھی بہت اچھا لگا مجھے ان کے ساتھ کام کر کے پھر کہتے ہیں جیسے ہی وہ مجھے فلمیں ملتی ہیں لوگ بڑے سوالات اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ سجل کو فلم کیسے مل گئی اس نے ایسا کیا کیا تھا سجل انٹرویو میں کہتی ہیں کہ آپ کا اتنا بڑا نام نہیں ہو مطلب اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ جی میرا اتنا بڑا نام نہیں تھا پھر بھی مجھے بھارت میں ناصف فلم ملی بڑھ کے منجی وعدہ کاروں کے ساتھ فلم ملی اور جو ہے میرا رول بھی بہت بڑا تھا تو لوگوں کو کہتی ہیں جی حضم نہیں ہوا کہ اس کو جو ہے کس چیز پر یہ رول ملے اس نے ایسا کیا کام کی ہیں جس کی وجہ سے اس کو یہ کام ملا ہے اس کو یہ رول ملے وہ کہتی ہیں جی آپ کے کام کی تعریف کرنا اس حوالے سے اپریشیٹ کرنا وہ تو سائیڈ پر رکھ دیا گیا لیکن میرے کردار پر میرے کریکٹر پر ہزار سوالات اٹھائی گئے سجل کہتی ہیں جی بھارت پر فلم کی تو ان کے کردار پر اس حد تک سوالات اٹھنا شروع ہو گئے کہ اس لڑکی نے ایسا کیا کر دیا ہے کس کے ساتھ کیا کیا جس کو بولی وڈ کی فلم مل گئی سجل کہتی ہیں کہ اس بات سے میں بہت ساتھ دل برداشتہ ہوئی اور مجھے ٹھیس پہنچی کہ میرے کام کی وجہ سے مجھے بولی وڈ میں جو ہے وہ کام ملا ہے میرا وہ کام جو پاکستان میں بولتا ہے میرے وہ ڈرامے جو انڈیا میں دیکھے چاہتے تھے اس کام کے بنا پر جو ہے مجھے فلم ملی لیکن لوگوں نے مجھے نہ سے میرے کردار کشی کی بلکہ میرے کریکٹر پر بڑے گندے گندے سوالات اٹھائے اور مجھ پہ الزام لگائے اب اس سارے معاملے کو آہات رضا میر کے ساتھ کس طرح سے لنک کیا جا رہا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے اور یہ سب سے امپورٹنٹ ہے آجہ جی سب سے پہلے تمہیں یہ کہوں گی کہ کسی کو کسی کی کردار کشی کرنے کا سب سے پہلے تو حق نہیں ہے ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہم یہ بات جانتے ہیں ہر جگہ پر اونچ نیچ ہوتی اچھے برے لوگ ہوتے ہیں تو یہ ہم سوچ رہے ہیں کہ صرف فلموں میں کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے تو اس کو فلمیں ملتی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوتا ہے اچھے برے لوگ ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں اب جی جب سجل کے انجین فلم میں کام کے بعد کردار کشی ہوتی ہے تو آہات رضا میر چاہتا ہے کہ یہ کسی بھی فلم میں چاہے وہ پاکستان کی ہو چاہے وہ پاکستان سے باہر کہ وہ کسی بھی فلم میں کام نہ کرے اور اپنا کریر جو ہے وہ صرف ڈرامو تک محدود کر دے وہیں پر روک دے ڈرامو میں جتنا کام کرنا ہے وہ کرے لیکن فلموں تک نہ جائے انسی وجہ سے فلم کھیل کھیل میں کہیں پر بھی آہات رضا میر نظر نہیں آتا اور نہ ان کی فیملی سے کوئی ہوتا ہے یہ ناراضگی پھر بڑھتی چلی جاتی ہے مہینوں تک محیط ہوتی ہے اور پھر دونوں میں علیدگی ہو جاتی ہے اور انجام یہ ہوا کہ سبور کی شادی میں جو ہے نہ آہت تھا نہ میر فیملی سے کوئی آیا تھا یہاں سجل کے بڑے پن نے بہت سے لوگوں کے جل جیت لی ہیں اس کے فانس جو ہے آپ کو بتائے کئی گناہ بڑے ہیں زیادہ ہیں مطلب پاکستان میں بھی ہیں پوری دنیا سے اس کے فانس کی تعداد بہت زیادہ ہے آہت کے مقابلے میں تو وہ چاہتی تو آہت کو گندہ کر سکتی تھی لیکن کسی بھی پلیٹ فارم پہ اس نے آہت کو گندہ نہیں کیا وہ اپنا رشتہ آہت کے ساتھ جو ہے وہ کنٹینیو کرنا چاہتی ہے جو بیسک وجہ ہے جی دونوں کی علیدگی کی وہ فلموں میں کام کرنا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ فلموں میں کام کرتے ہیں تو جو سینز بھی بڑے بولڈ قسم کے ہوتے ہیں لوگ جو ہیں وہ ہزار باتیں بھی کرتے ہیں یہ دنیا ایک الگ قسم کی ہوتی ہے جبکہ ہم پاکستان کے ڈراموں کی بات کریں اور ڈراما انڈسٹری کی بات کریں تو اس کی تعریف پوری دنیا میں کی جاتی ہے اور بڑے اچھے محول میں بڑے اچھے صاف سترے انداز میں جو ہے کام کیا جاتا ہے اب کچھ سجل کے ڈراموں کے حوالے سے لوگ جو ہیں کومنٹ سیکشن میں کہہ رہے ہیں کہ تھوڑے سے بڑے بولڈ سین ہے لیکن پھر بھی کدنے بولڈ ہوں گے فلموں میں آپ کو پتا ہے کہ جی انتہا ہوتی ہے تو وہ چیز تو نہیں ہو سکتی دراموں میں دونوں کی اختلافات جو ہیں اسی حوالے سے کہ آہد چاہتا ہے کہ فلموں میں کام نہ کیا جائے یہ اندرونی ذرائع سے جو ہے میں خبری آپ تک پہنچا رہی ہوں جبکہ وہ چاہتا ہے کہ اگر کریئر بنانا ہے تو ڈراموں تک محدود ہو لیکن جو ہے آہد کی بات کو نہ مانتے ہوئے وہ نہ صرف انٹرنیشنلی جو ہے فلمیں کرنا بھی چاہتی ہے بلکہ بھارت کی بھی کچھ فلمیں وہ سائن کرنے کی پلاننگ کر رہی ہے تو یہ سارے معاملات ہیں آخر میں صرف یہ کہوں گی کہ دونوں اپنے معاملات کو گھر میں سلجا لیتے تو اتنے معاملات دنیا کے سامنے نہ آتے اتنے بڑے بڑے اخبار نہ چھاپتے اتنے بڑے بڑے جو ہے ٹیلیویزن سکرینز پر یہ سارے معاملات نہ چلتے جب ہم گھر کی باتیں باہر رکھتے ہیں تماشا بناتے ہیں تو پھر دنیا جو ہے وہ باتیں تو کرے گی کیونکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ خوبصورت کپل ہے اور دعا یہی ہے کہ دونوں ساتھ رہیں لیکن سمجھداری کا مزہرہ میرے خیال میں دونوں کی جانب سے نہیں کیا گیا امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے کومنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے اس کو پن کر دیا ہے لیو لائک ماریا جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں